آج کی بھئی یہ جو ویڈیو ہے کوشش ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ لوگوں نے یوٹیوب کے بہت سی ویڈیوز بھی دیکھیں مگر کسی سے بھی آپ کو جو ٹھیک استفادہ نہیں ہوا اب اس کا یہ ہر کس مطلب نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہر ویڈیو ہی فضول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سٹریٹیجی سے یا جن طریقہ کار سے ہم چیزوں کو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ کار ہمارے مزاج کے ساتھ میں میچ نہیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہم پروفٹ نہیں بنا پا رہے ہیں ہم کچھ اچھی سٹریٹیجی کو پر کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ کیسی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کیسا طریقہ شیئر کروں گا جو کہ ہر ایک پرائیمری ذہن کو سمجھ میں آ سکے اور وہ شخص کے جسے ٹریڈنگ کی پہلے جو کچھ نو ہاؤ نہیں ہے مگر وہ ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے بلکل پرائیمری لیول پہ ہے تو وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ پائیں گے اب یہ کیا ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہے ہم اس کو پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو مجھاں پر دکھانا چاہوں گا کہ میرے یوٹیوب کے اوپر آپ کو لوگ اپ کوئنز کے حوالے سے ٹریڈنگ سٹریٹیجیز کے حوالے سے ایف وی جیز آڈو بلوگ اور ہماری یہ ایک ویڈیو ہے 99% ورکنگ فارمولا انٹرسٹڈ کیا ہوتے ہیں ایف و ایم سی کیا ہوتے ہیں فیڈ ریزرب کیا ہوتے ہیں لیکویٹیشن لیولز کا کیسے پتہ لگتا ہے بائنس کینگ پر لسٹ ہونے والے کوائنز کا پہلے سے کیسے پتہ لگتا ہے اور کچھ ملٹیپر ٹریڈنگ سٹریٹیجیز ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اسی طریقہ کار سے اگر آپ لوگ میرے ٹیلگرام چینل کے اوپر آؤ تو یہاں پہ ہم آپ کو کچھ ایسے کرپٹو پائنس دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ٹین ایک سے ففٹی ایکس تک کا ایکسپیکٹنگ پروفٹ کا اپورچنیٹی دیتی ہیں پھر کس کرپٹو کون کے کس پرائس بھی وائی کرنا ہے کہاں پہ آکے سیل کرنا ہے وہ چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں اور کچھ کرپٹو ایرڈروپس بھی تو ٹیلگرام کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپٹن سے مل جائے گا بات کو تون دیے بھی نا ہم واپس آتے ہیں اپنے اس مین پوائنٹ کی طرف تو بھی آج کی اس ویڈیو میں جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ ہے سپورٹ اور رزیسٹنس کے حوالے سے آپ کو کہہ رہے ہیں اور سپورٹ اور رزیسٹنس کا تو ہمیں پہلے سے بتاوے آپ کون سے میں کوئی نئی چیز بتانے والا ہوں I know یوٹیو کے اوپر یار اس کے لیے آلیڈی بہت سی ویڈیوز آویلیبل ہیں مگر میں جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ مصفت میں شیئر کرنے لگوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اسی وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہوں سو دیٹ ایک پرائیمری لیول کا جو بندہ ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے اور آپ لوگ اگر درس دس ٹریٹ کرتے ہیں وہاں سے کم سے کم ساٹریز اپنی کامیاب کروا سکیں تو یہ ٹریٹنگ سینٹیجی کیسے کام کرنے والے ہیں اس سے سمجھنے سے پہلے آپ کو خلقہ سے یہ آئیڈیا لینا ہے کہ یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہوتا کیا ہے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو جب موو یہاں سے نیچے آ رہی تھی تو اس ایریا میں آ کر اسے واپس اوپر تک گین دیا گیا اور اگر یہاں پہ دیکھو جب موو اس ایریا سے یہاں تک اوپر آ رہی تھی تو اسے اٹھا کر یہاں سے نیچے گرا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں بائرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ نہیں جاتے ہیں کہ سپیسیفک کرپٹو کو پرائس جو گئے ہیں یہاں سے نیچے گرے اچھا ایک بات یاد دیکھئے گا کہ یہ جو ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے صرف کرپٹو کے لیے نہیں ہے آپ اسے کسی بھی ٹریڈنگ پر مطلب فارکس میں کومن ریٹیز میں سٹوکس میں اسے یوز کر سکتے ہیں تو جب پرائس جو تھی اس کرپٹو کوئنٹ کی یہاں سے نیچے گرہ جا رہی تھی تو اس ایریا پر بائرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا اسے اٹھا کر اوپر دھگیل لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو یہ ایریا ہے یہ ایک سپورٹ ایریا ہے اسی طریقہ کار سے جب پرائس اوپر پہنچی اور اسے اوپر سے نیچے دھگیل دیا گیا تو یہاں پر سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پر سیلرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس ایریا کو ہم بولتے ہیں ریزیسٹنس ایریا ایک بات یاد رہے کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس جو ہے کبھی بھی ایک لائن نہیں ہوتی ہے یہ ہمیشہ ایک زون ہوتا ہے ایک ایریا ہوتا ہے ای بلیو یہاں تک آپ کو سپورٹ اور ریزیسٹنس کے بعد سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہمیں ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کیسے لینی ہے اسے سمجھئے میں ہوں اس وقت وان آور کے ٹائنگ فریم میں یہاں پہ ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس نکال لیں گے اور پھر پانچ منٹ یا پندرہ منٹ میں جا کر ہم وہاں پہ اپنی ٹریٹ جو ہے لیں گے وہ کیسے لیں گے آئیے چیز کو سمجھتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ لیتے ہیں اس شگاہ سے لے کر یہاں تک کی موف کو اور یہاں پہ ہم پہلے اپنی جو ریزیسٹنس ہے اسے ڈراغ کریں گے اور پھر یہاں پہ ہم اپنی سپورٹ کو ڈراغ کریں گے اور ریزیسٹنس ایریا آپ کو فائنڈ کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا جو ایریا میں یہاں پہ ایڈنٹیفائی کرنے لگوں مار کرنے لگوں وہاں پہ میکسیمم کینڈلز کا ٹچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے مطلب کہ میکسیمم جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اگر آپ دیکھو میں نے یہاں پہ یہ اپنا ماؤس رکھا تو اس جگہ پہ رہتے ہوئے ہمیں میکسیمم جو ٹچ ہیں مل رہے ہیں ہم اسے تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اس ایریا تک اور اس کا جو کلر ہے آپ لوگ یہاں سے اسے چاہو تو چینج کر سکتے ہو یہ میں نے اسے یہ کر دیا ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی آپ لوگ یہاں سے چاہو تو تمدیل کر سکتے ہو ہم نے یہ کر دی اس وقت میں یہ ہمارا ایریا جو ہے ریزیسٹنس ایریا ہے جہاں پہ سیلرز بیٹھی ہوئے ابھی ہمیں یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے ہمارا سپورٹ ایریا صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے موو چلتے چلتے اگر دیکھو یہاں پہ آ کر ایک سیل لگی سیل کے بعد اسے نیاز اٹھایا گیا پھر ایک سیل لگی پھر سے اٹھایا گیا اور یہاں پہ ابھی ہمیں جو ہے بلک نظر آ رہی ہے بائنگ مو نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں پہ اب اپنا جو ہے سپورٹ ایریا نکالنا ہے تو ہم وہ پوائنٹس دیکھیں گے جہاں پہ میکسیمم ہمیں ٹچ ملتا ہے میکسیمم کینڈلز کا سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک باکس لے لیتے ہیں باکس لینے کے بعد اگر آپ دیکھو تو ہم یہاں پہ یہ جو سپورٹ ایریا نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ یہاں پیچھے بھی ایک ریفرنس مل رہا ہے جو کہ ہمیں اس سوچ میں سٹرانگ کرتا ہے کہ جو ہم ایریا نکالنے لگی ہیں یہ ایک بہتر ایریا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میکسیمم کینڈلز کا جو ٹچ ہے وہ لیتے ہوئے ہم یہاں پہ اس ایریا کو جو ہے مار کر لیتے ہیں کچھ یہاں تک ہمارے پاس اب یہ ایک ریزیسنس ایریا ہو گیا یہ ہمارے پاس میں ایک سپورٹ ایریا ہو گیا اب ہمیں ان دولوں کے بیچ میں پیوٹ پوائنٹ نکالنا ہے ان کے ایک سینٹرل پوائنٹ اب یہاں پہ جو چیز بتانے لگوں اسے ذرا ور سے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس میں ایک بائی کنڈل تھی سیل کنڈل بنی سیل کنڈل بنی اور اس کے بعد یہاں پہ بائی کنڈل بنی مطلب یہ کہ یہاں سے ہمیں پہلی ریجیکشن ملی پھر پہ یہاں پہ ایک اور کنڈل ملی یہ ہمیں بائی کنڈل ملی یہ سیل کنڈل بنی اور اس ایریا کے قریب ہی دیکھو تو یہاں پہ اسے پرواز کر دیا گیا مگر اس وقت موو ہماری کہاں پہ رکی ہوئی ہے اس ایریا کے قریب یہاں پہ دیکھو یہ میں ابھی اپنا ماؤس پر رکھتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھو موو جو ہے ہماری اس ایریا میں دوبارہ سے رکی ہوئی ہے میں اس ایریا کو مارک کرتا ہوں سو دیٹ آپ لوگوں کو یہ بات تھوڑی بہتر طریقے سے سمجھ میں آسکے یہ دیکھو ابھی جو ہماری موو ہے اس ایریا میں رکی ہوئی ہے اب اگر آپ لوگ اسے غور سے دیکھو تو ہمارے پاس یہ ایک ریزیسنس ہے یہ سپورٹ ہے اور اس کے بیچ کا یہ ایک پیورٹ پوائنٹ ہے ایک ہمارے پاس میں سینٹرل پوائنٹ ہے آل دو یہ جو ایریا ہے اس کینڈل نے کروس کیا مگر اس کے بعد دیکھو تو یہ جو کینڈل ہے اس کا وک آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اس کینڈل کا وک بھی اس کے اندر مل رہا ہے ابھی جو کرانٹ کینڈل ہے وہ بھی سینٹرل ہے وہ بھی اس ایریا کے نیچے کلوزنگ دینے کے قریب قریب ہے ہمارے پاس یہاں پہ صرف اور صرف وک ہے تو اس سے میں بات کلیر یہ ہوئی کہ ہمارا جو پیورٹ پوائنٹ ہے یہ ٹھیک نکالا گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ لینی ہے ٹریڈ ٹریڈ کیسے لینی ہے اس کے لیے آپ چاہو تو پانچ منٹ میں آجو پانچ منٹ جو ہے زیادہ سوٹے بل ہے مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے اتنے چھوٹے میں نہیں جانا ہے میں ففٹین منٹ میں رہنا چاہتا ہوں اب ففٹین منٹ میں آجو اب اس بات کو ذرا گور سے سمجھئے گا اور اس چارٹ کو بہت گور سے دیکھیں یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر یہ کینڈل یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے اس کی کلوزنگ اس باکس کے نیچے ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس میں جو پہلی سیل ہے وہ بنتی ہے کچھ اس ایریا تک آپ کو گئے کہ یہ ایریا ہمیں وان آور میں تو ملنی رہا تھا مگر جب ہم چھوٹے ٹائم فریم میں آتی ہیں یہاں پہ ہمیں اس کے بیچ میں بھی ایک پوائنٹ مل جاتا ہے اگر آپ چاہو تو اس پوائنٹ کو ویلیو دو اگر آپ پہتر نہیں میں ڈیریکٹ اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے مگر سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ ایک لائنڈ رو کر لیتے ہو اگر آپ کو یہاں پہ ریجیکشن ملتی ہے پہلا ٹارگٹ آپ کا سیل کا ہوگا یہاں پہ اور اگر اس ایریا کے نیچے آپ کو سین ملتی ہے تو سیکنڈ آپ کا ٹارگٹ ہوگا اس ایریا کے لیے مگر آپ اگر ریٹیسٹ پہ چلتے ہو مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ کا ملی واپس اس ایریا پہ ریٹیسٹ کرتی ہے اور پھر یہاں تک آتی ہے تو آپ کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا سٹاپ لس کم ہیٹ ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹیسٹ نہ کرے اور ڈائریکٹ یہی پہ آپ پہ ہٹ کر دے ایسے بھی چانسی زودتی اگر آپ لوگ اس ایریا سے اس ایریا تک سیل لے رہے ہو یا یہاں تک سیل لے رہے ہو تو بھئی آپ کا سٹاپ لس کہاں پہ ہوگا اس ایریا کے تھوڑا سا اوپر جو ہے آپ اپنا سٹاپ لس رکھو گے اور یہاں تک کا جو پروفیٹ ہے آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اب دوسری سیچویشن یہاں پہ کیا ہے آپ کہتے ہیں یہ یہاں پہ ریجیکشن نہیں دیتا ہے بلکہ اس ایریا کے اوپر کچھ یہاں پہ کلوزنگ دے دیتا ہے تو کیا ہوگا آپ کا جو پہلا ٹی پی ہے ٹیک پروفیٹ یہاں پہ آئے گا آپ کا جو سٹاپ لس ہے اب سین ٹینڈل کا لو رکھ سکتے ہو اور اگر آپ کہو کہ کیا یہاں پہ ریٹیس دیکھنا ہے اگر ریٹیس دیکھو کہ اچھی بات ہے اگر ریٹیس نہیں دیکھتے ہو تب بھی آپ لوگ یہاں پہ رسک لے سکتے ہو رسک کتنا ہوگا یہاں تک یہاں تک آپ کو یہ بات کلیر ہو چکے ہوگی اب یہاں بھی آپ کے بس میں دو سیچویشنز ہیں پہلی سیچویشن کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اوپر کلوزنگ ملی ریٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا اور آپ نے ٹریڈ لی تو آپ کا یہ ایریا جو ہے یہ جو ٹارگٹ ہے ہٹ ہو گیا اب آپ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس ایریا کے باہر کلوزنگ مل جاتی ہے تب کیا ہوگا اور اگر سیل کی صورت میں اس ایریا کے نیچو فلوزنگ مل جاتی ہے تب ہمارا نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم بائی کی بات کرتی ہیں بائی کے لیے آپ واپس آو گے وان آور میں ابھی ہمیں یہاں پہ پھر اسے ایک ریزیسٹنز نکالنی پڑے گی تو آپ پھر سے واکس لوگے اور دیکھو گے آپ کے پاس میں ایسا فون سے ایریا ہے جہاں پہ بائی موف کو سیل کروائی گی ہو اسے ریجیکٹ کیا گیا ہو تو اگر آپ دیکھو یہاں پہ جب یہ بائی گنڈل بنی تھی آپ کو یہاں پہ سیل کروائی گی پھر سے یہ ایک وک بائی کی ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر سیل کروائی گی اور ہمارے پاس میں ایک یہ جو ایریا ہے یہ جو زون ہے ہمارے پاس میں ایک نیکس زون بنتا ہے اس کا جو کلر ہے ہم یہاں پہ رینڈی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب اگر آپ کو اس کے بائیر کلوزنگ ملتی ہے تو آپ کو جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ ہوگا بھائی یہ والا ایریا کیا اس سے اوپر بھی آپ دیکھنا جاتے ہو اگر آپ پہ اتنی کپیسٹی ہے آپ اپنی ٹریڈ کو بہت لمبا لے کر چل سکتے ہو تو بہت آسان طریقہ ہے پھر آپ کے پاس میں جو نیکسٹ ایریا ہے جو نیکس ریزیسٹنس ہے وہ ہوگا یہ والا ایریا کہ آپ لوگ اسے یہاں تک بھی لے کر چل سکتے ہو اور اگر آپ بات کرتے ہو سیل کی تو وان آور کا ٹائم فریم میں آ کر اس کا سپورٹ ایریا نکال سکتے ہو اگر آپ کو اس ایریا کے نیچے کلوزنگ ملتی ہے تو آپ کا جو نیکسٹ سیلنگ ٹارگٹ ہے وہ کچھ اس ایریا کے قریب ہو سکتا ہے بہت سیمپل ہے صرف آپ کے انتظار کیا کرنا ہے کلوزنگ کا اور ری ٹیسٹ کا یہاں پہ کلوزنگ ہوا ایک ری ٹیسٹ ہوا تو آپ کا ٹارگٹ ہوا یہ اگر کلوزنگ اس کے نیچے ہوا اس ایریا پہ ری ٹیسٹ ہوا تو آپ کا نیکس ٹارگٹ ہوا یہ والا اگر اس کے نیچے پھر سے کلوزنگ ہوا ری ٹیسٹ ہوا اور جیسے یہ اس ایریا کو برے کرتا ہے جیسے کب اس میں یہ ایریا ہے تو آپ کا نیکس ٹارگٹ ہوگا یہ والا I believe جو بھی تک آپ کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی بات کو ملٹیپل ٹائم سنتے ہو یا اس ویڈیو کو دیکھتے ہو تو آپ پہ جو ہے اس کے نئے مطلب جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں آپ کو اس کی نئی نئی باتوں کا سمجھ میں آنے لگتا ہے اسی طریقہ اگر سے پہلی بر دوسری بر تیسری بر دیکھنے میں آپ بہت سے پوائنٹس مس کروگے جب آپ اسے ملٹیپل ٹائم دیکھو گے اس ویڈیو کو تو آپ کو میری جو بات ہے کچھ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اور میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ جتنی بھی یار میں نے یہاں بھی بات کی ہے یہ ہنڈر پرسن پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو سیکھنے کی اور پھر آگے آپ لوگوں کو سکھانے کی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئی ہے یہ اس میں کسی بھی قسم کی کمی ہے یا کوئی کنفیوجن ہے آپ مجھے بمین کر کے بتا دیں سو دیٹ ہم اپنے کنٹینٹ کو بہتر کریں اور چیزوں کو اچھے سے سمجھنا جو ہے شروع کر سکیں میرا ٹیلگرام گروپ جو ہے آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کر سکتا ہے یہاں پہ فری ایڈروپس آتے ہیں کچھ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ میں اچھے کرپٹو پوائنٹ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی فری میں ہے اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی رسکرپشن سے ملے گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے اپنا حصہ رکھئے وہ شکریہ اللہ آفیس